جی اسلام علیکم اسیب خان انیبلرز کنسلٹنٹ انڈینر کراچی اور آج جو ہے ہم بہت ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کیو پر بات کریں گے مچ اویٹیڈ ویڈیو انفیکٹ ہر بوٹکم کا سٹورنٹ جو بھی ہوسیل کے اندر جانا چاہتا ہے اس کو یہ ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انفیکٹ ابھی ریسنڈی سر ساکب نے اناؤنس بھی کیا کہ ہی اس گوئنگ ٹو میک شور کہ یہ ویڈیو جو ہے بنے MRD and I opted for this task اور میں نے آپ کو ایک پورا فلو سمجھانا ہے کہ касے آپ لوگ basically اپنی LLC creator дер سکتے ہیں LLC کے لیے آپ لوگ ان ایڈرس لینے وہ کہاں سے آئے گا اور بعد اگر آپ نے ای آئین اپلائے کرنا ہے تو وہ آپ کیسے اپلائے کریں گے So ہم اس کو اپلائے کے اندرہ پر انڈر دیکھیں گے کے اپنے ایڈرس کا ہاں سے لینا ہے سیکنڈ کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے LLC کیسے پینا نین ثرد کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے EIN میں کیسے اپلائے کرنا ہے سو آج جو ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں that is going to be how you would purchase address for your LLC ٹھیک ہے سو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سکرین کیوپر جانے اور اس کے پر میں آپ کو چیزیں explain کروں گا سو فرسٹ آف آل میں اپنی سکرین کیوپر آ گیا سو یہاں سکرین کیوپر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو چیز سرچ کرنی ہے that is going to be florida registered agent ٹھیک ہے سو florida registered agent جب سرچ کروں گا میرے بس دو possible websites ہوں گی ایک .net کے ساتھ اور ایک .com کے ساتھ اگر میں .com کے ساتھ جاتا ہوں تو میری جو cost آئے گی address کی وہ that is around $160 سو میں اپنے $12 save کر کے .net کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھے around $148 cost آئے گی لیکن ان دونوں میں جانے سے پہلے just to be on a safer end we need to select VPN کوئی بھی free VPN extension install کر لیں اور یہاں سے آپ اس کو enable کر دیں so ہم let's say for example free VPN for chrome کیا ہے اور میں اس کو just active کر دوں گا that's it so جیسے یہ active ہو جائے گی ساتھ ہی ہم لوگ florida.net کی اوپر چلے جائیں گے florida registered agent.net کی اوپر اور یہاں سب سے اوپر اگر آپ کو right side میں نظر آ رہا ہو get started کا button تو میں نے اس کے اوپر click کرنا ہے get started پہ button پہ click کرنے کے بعد I am going to select registered agent service $49 per year میں اس پہ select کروں گا and یہاں پہ کچھ چیزیں understand کرنے والی ہیں وہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر میں کسی company کے اندر جانا چاہتا ہوں یا میں کسی company کے name کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے اس company کا name identify کرنا پڑے گا کہ whether اس company کا name available بھی ہے کے نہیں تو اس name کو میں کیسے verify کر سکتا تو میں نے simply official state website جو ہے florida کی sunbiz.org اس کے اوپر جانا ہے اور وہاں پہ اپنی entity کا name سرچ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے let's see میں نے simply جانا ہے sunbiz name search اس کے پر میں کلک کروں گا sunbiz automatically ایک official state of florida website ہے میں نے اس کے پر کلک کرنا یہاں پہ already ایک entity name کا option آ جائے گا جہاں پہ میں اپنی LLC کا name basically search کر سکتا ہوں so for example there are other options as well manage this name کے پر جانا ہے وہ entity name ہے ٹھیک ہے اگر آپ florida کے اندر یہ name دیکھ رہے ہیں تو آپ کو totally free of cost name چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکسس جیسی آپ کسی state کے اندر جاتے ہیں تو وہاں one dollar آپ کو جو ہے pay کرنے پڑیں گے to check the name for your LLC اس کی availability ہے کے نہیں so for example میں جاتا ہوں حسیب خان LLC کے ساتھ ٹھیک ہے so حسیب خان LLC کی پر میں click کر کے یہاں search no کی پر click کروں گا تو حسیب خان LLC یہاں پہ several options نیچے نظر آ رہے ہیں میرا حسیب خان LLC کہیں پہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا it means کہ میرا name جو ہے basically وہ available ہے میں اس کو یہاں پہ اپنا name دے دیتا ہوں حسیب خان LLC کے ساتھ ٹھیک ہے so simply میں نے یہاں پہ حسیب خان LLC لکھ لیا اور میں نے اپنا business type کو LLC select کر لیا میں باقی دونوں options کو no no رہنے دوں گا اور اس کو آگے carry on کرتا ہوں اب میں جب اس کو آگے carry on کرتا ہوا جاؤں گا وہ مجھ سے پوچھے گا کہ business address and paid mail forwarding options آپ کے پاس کیا already address موجود ہے یا آپ میرے سے address لینا چاہتے ہیں تو میں simply اس کو کہوں گا our Florida address ٹھیک ہے سو میں ان سے بیسیق لینا چاہتا ہوں ایک ہے جو shared address میں جب اپنے ایمازون کے اکاؤنٹ بناوں گا اس کے لیے مجھے ایک unique address چاہیے تو آپ کو پتا ہو اگر جب بھی ہم لوگ ایجنٹ سے recommend کرتے ہیں تو make sure کہ آپ کا address ہے وہ لازمی unique ہو ٹھیک ہے سو میں نے اس کو select کر لیا 99 per year جو سب سے اس کا base version ہے اس کو میں select کرنے کے بعد فوری طور پر نیچے چلا جاؤں گا فون ہم ہم already separately لے رہے تو ہمیں دوبارہ فون سرویس لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نیچے ہوں گا account details کے اندر میرے سے پوچھ رہے کہ آپ کی residential details as of now کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں تو ساری details مجھے provide کریں آپ نے simply اس کو ساری details provide کرنی ہے جو آپ card address جو آپ card address اگر وہ different ہے تو آپ یہاں سے use different billing address کرتے ہیں let's assume یہاں پہ ہمارے case میں سیم ہے تو ہم اس کو ایسے جا سکتا ہوں یہ complete طریقہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ نے اپنا ایک address پرچیس کرنے اور اس کے بعد اپنی اس کو پروسس کرنا ہے llc کے لیے اس ویڈیو کے اندر جو ہم بات کریں گے اس اڈریس کو جو ہم نے پرچیس کی اس کو llc کے اندر کیسے کرنے اور لگ کیسے کرنی ہے ہم اس کی اوپر بات کریں گے so see you next time اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ